اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الیعومتین اما بعد معزز ناظرین قرآن حکیم کے دوسرے پارے کی تفسیر چل رہی ہے اور آیت نمبر سورے بقرہ کی ون سیونٹی ون تک کی آپ نے تفسیر سمات فرمائی تھی آج آگے بڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہ الذین آمنوا قلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاغ تابدون اے ایمان والو جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں اس میں سے کھاؤ واشکروا للہ اور اللہ کا شکر ادا کرو ان کنتم ایاغ تابدون اگر تم اللہ تعالی ہی کی عبادت کرتے ہو یعنی اللہ تعالی نے یہاں ایک بات تو یہ بتائی کہ اللہ تعالی کی حلال کردہ جتنی چیزیں وہ سب پاک ہیں اللہ نے جتنی چیزوں کو حلال کیا ہے وہ پاک ہیں چاہے وہ دنیا والوں کو ناپاک نظر آتی ہوں اچھی نہ لگتی ہوں لیکن اللہ نے حلال کیا تو پاک ہے وہ اور جن چیزوں کو اللہ تعالی نے حرام کر دیا ہے وہ چاہے دنیا والوں کو جتنی بھی مرغوب ہوں وہ خبیص ہے گندی ہے ناپاک ہیں جیسے سور ہے یورپ کے اندر کھانے والے نسارہ جو ہیں کرسچنز بہت کھاتے ہیں مگر ظاہر ہے کیا ہماری شریعت میں حرام ہے اس لئے خبیص ہے گندہ ہے ہم جو ہے اس کو پسند نہیں کر سکتے تو اللہ تعالی نے ایک سبق ہمیں دیا کہ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں دیا اس میں سکھاؤ تو اللہ تعالی کی حلال کی ہوئی چیزیں پاک ہیں دوسری بات یہ پتہ لگی کہ مشرقین جو اپنے جانوروں کو بھتوں کے نام پہ حرام کر لیتے تھے ان کا یہ عمل غلط ہے کسی کے حلال چیز کو حرام کر دینے سے وہ چیز حرام نہیں ہو جاتی وَشْكُرُوا لِلَّهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُونَ اور اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے رہو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو اب اس کے بعد اللہ تعالی نے حرام چیزوں کی ایک لشٹ بتائی اللہ نے فرمایا اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا اُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ یقیناً اللہ نے تم پر حرام کیا ہے مردار کو وَالدَّمْ اور خون کو وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَالْسُورِ کے گوشت کو وَمَا اُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ اور جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو اس چیز کو فَمَنِ اسْطُرَّ مگر جو مجبور کر دیا جائے غیر باغٍ وَلَا عَادٍ لیکن وہ اپنی خواہش سے نہ کھا رہا ہو مجبور ہے ازتراری کیفیت ہے اپنی خواہش سے نہیں کھا رہا ہے وَلَا عَادٍ اور حد سے تجاوز نہیں کر رہا ہے بس اتنا کھا رہا ہے جتنے میں اس کی جان بچ جائے فَلَا اِتْمَ عَلَيْهِ تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمِ بے شک اللہ ماف کرنے والا رحم کرنے والا ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے اِنَّمَا کا لفظ استعمال کی عربی گریمر میں اِنَّمَا جو ہوتا ہے وہ حسر کے لیے ہوتا ہے تو حسر کا مطلب ہوتا ہے کسی جس کو لیمیٹیٹ کرنا تو کیا مطلب اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ المہِتَا کا مطلب یہ ہوئا ہے کہ ہمارے اوپر بس یہی چیزیں حرام ہیں ایسا نہیں ہیں یہاں اِنَّمَا جو ہے وہ حسر کے لیے ہوتا ہے مگر یہاں حسر جو ہے وہ ایک کانٹشٹ میں ہے ایک بیک گراؤنڈ میں ہے وروں کو حرام کر لے تو وہ حرام نہیں حرام تو یہ ہے تو حرام تو یہ ہے کا مطلب نہیں کہ بس یہی حرام ہے اور چیزیں حرام نہیں ہیں بلکہ ان کے علاوہ بھی قرآن و سنت میں جو چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں وہ حرام ہیں اور ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے ان نمہ لانے کی کہ یہ جو چار چیزیں ہیں یہ ہر مذہب میں یہ جو چار چیزیں ہیں یہ ہر مذہب میں تمام آسمانی دینوں میں ان چار چیزوں کو حرام یعنی مردار خون اور اسی طریقے سے سور کا گوشت اور جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو جانوروں کے حلال اور حرام ہونے کے سلسلے میں حدیث میں دو اصول ہمیں اور بتایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم کی ون نائن تری فور نمبر کی حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کل زی نابی منس سبائی ہر وہ درندہ جو اپنے یعنی ناب والے دات سے کچھلی کے داتوں سے جو شکار کر کے کھاتا ہو وَأَنْ كُلِّ زی مِخْلَبٍ مِنَتْتَعِرٍ اور ہر وہ پرندہ حرام ہے اللہ کے نبی نے منع کیا جو اپنے پنجے سے شکار کرتا ہو جو درندہ اپنے کچھلی کے دات سے شکار کرتا ہو اور جو پرندہ اپنے ناکھن سے شکار کرتا ہو ان دونوں قسم کے جانوروں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے اسی طریقے سے جن جانوروں کی حرمت حدیث سے ثابت ہے جیسے گدا ہے کتہ ہے تو وہ سب بھی حرام ہیں تو یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن و سنت دونوں کے مجموعے کا نام دین ہے صرف قرآن کا نام دین نہیں ہے قرآن کے ساتھ ساتھ احادیث سے بھی جن جانوروں کی اور جن چیزوں کی حرمت ثابت ہے وہ بھی ہمارے لئے حرام ہیں اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جس کتاب کو اللہ نے نازل کیا اس کتاب کو چھپاتے ہیں وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا اور اس کو بڑی سستی قیمت میں بیچ دیتے ہیں اُلَائِكَ مَا يَأْقُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارِ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹ میں صرف آگ بھر رہے ہیں وَلَا يُقَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ اور اللہ تعالیٰ ان سے نہ تو بات کرے گا قیامت کے دن اور نہ ہی ان کو پاک و صاف کرے گا وَلَهُمَ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لئے دردناک عذاب ہوگا اُلَائِكَ الَّذِينَ اشْتَرَعُوا الضَّلَالَةَ بِالْحُدَى وَلَعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو لے لیا ہے اور مغفرت کے بدلے عذاب کو لے لیا ہے فَمَا أَصْبَرْهُمْ عَلَى النَّارِ تو ذرا دیکھو یہ جہنم کی آگ کو سہنے کے لئے کتنے تیار ہیں ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ یہ اس لیے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کو نازل کیا حق کے ساتھ وَإِنَّ الَّذِينَ اَخْتَلَفُوا فِالْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ اور بے شک جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیا وہ بہت دور کے اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں یہاں اللہ تعالیٰ نے جو چار چیزوں کا ذکر کیا اس میں سب سے پہلی چیز ہے المیتہ مردار حرام ہے مردار سے وہ جانور مراد ہے جو بغیر زباہ کے نیچورل طور پہ طبعی طور پہ مر گیا ہو یا کسی حادثے سے گر کر کے مر گیا ہو یا اسی طریقے سے سور مائدہ میں اس کی ڈیٹیل آئے گی کہ حادثاتی موت سے جو جانور مر گیا ہو یا غیر شرعی طریقے سے زباہ کیا گیا ہو وہ مردار ہیں تو ہمارے یہ جو جھٹکے سے جانور زباہ ہوتے ہیں یا مشینوں سے زباہ ہوتے ہیں تو ان کو جو ہے حلال نہیں کہا جا سکتا اس کے بعد دوسری چیز ہے وَدْدَم خون حرام ہے خون سے مراد کونسا خون؟ بہتا ہوا خون جانور کے گوشت کے ساتھ جو خون لگا ہوا ہے وہ خون حرام نہیں ہے اور اسی طریقے سے دو خون کا ذکر حدیث میں کیا گیا کہ تلی اور کلیجی یہ بھی خون ہے مگر حرام نہیں ہے وَلَحْمَ الْخِنْزِيرُ اور سور کا گوشت حرام ہے سور ایک ایسا جانور جو بڑا ہی بے حیاء جانور ہے اپنی بے حیائی کے لئے مشہور ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس جانور کو بھی حرام قرار دیا ہے وَمَاُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ اور اللہ کے علاوہ جس کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو ظاہر ہے کہ جس جانور کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو یا اللہ ہی کا نام لیا گیا ہو جانور کو غیر اللہ کے قرارزی کرنے کے لئے غیر اللہ کے ڈر سے کسی مزار کے اوپر کسی قبر کے اوپر اس قبر میں مدفون اللہ کے ولی کے قرارزی کرنے کے لئے اور ان کے تقرب کے لئے اگر کوئی جانور کوئی مرغا کوئی بکرہ زبا ہو رہا ہے وہ بھی حرام ہے اسی طریقے سے کسی اللہ کو چھوڑ کر کہ اللہ کے کسی نیک بندے کے نام پہ نظر و نیاز کے طور پہ کھانے پینے کی چیزیں دی جارہی ہیں تو وہ بھی وہ ماہ اہلا بہیل غیر اللہ میں شامل ہیں اور یہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہیں اس لئے کہ نظر و نیاز بھی ایک عبادت ہے جیسے روزہ عبادت ہے نماز عبادت دعا عبادت ہے نظر و نیاز بھی عبادت ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کے نظر جائز نہیں ہے جب نظر جائز نہیں ہے تو کسی دوسرے کے نام سے جو نظر کا کھانا ہے وہ کھانا بھی جائز نہیں ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئیک اللذین اشترعوا الضلالة بالہدہ والعذاب بالمغفرہ فما اسبرہم علی النار یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہے ہدایت کے بدلے اور عذاب کو خرید لیا ہے مغفرت کے بدلے فما اسبرہم علی النار تو دیکھو یہ جہنم کی آگ سینے کے لئے کتنے تیار ہیں ذالک بئن اللہ نزل الكتاب بالحق یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کو نازل کیا حق کے ساتھ وَإِنَّ اللَّذِينَ اختلفوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاكِمْ بَعِيدٍ اور بے شک جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیا وہ بہت دور کے اختلاف میں پڑے ہوئے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 177 میں فرمایا یہ بڑی جامع آیت قرآن کی اور اس نے پوری نیکی کے جتنے اہم اہم پہلو ہیں وہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے سمیٹ لی ہیں فرمایا کہ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وَجُوحَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق اور مغرب کی طرف کر لو جب قبلہ تبدیل کرنے کا حکم آیا اور خانِ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا تو اہلِ کتاب نے منافقین نے اعتراضات شروع کر دیئے اور خود مسلمانوں میں بھی تھوڑی اداسی آگئی اور مسلمان گمگین ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہاں وضاحت کی کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا روح قبلہ مشرق کی طرف کرو مغرب ترو یعنی اگر یہودی اس پر فقر کرنے کہ ہمارا قبلہ بیت المقدس کی طرف ہے تو یہ کوئی فقر کرنے کی چیز نہیں ہے نیکی اس کا نام نہیں ہے بلکہ نیکی اس کا نام ہے کہ آدمی ان عقاعد کو اپنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمائے نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق کی طرف کرو مغرب کی طرف کرو بلکہ نیکی یہ ہے جو آدمی ایمان لائے اللہ کے اوپر اور آخرت کے دن کے اوپر اللہ کے اوپر ایمان لانے میں اللہ تعالیٰ کی توحید آگئی اللہ کی ربوبیت آگئی اللہ ہی کائنات کا خالق ہے مالک ہے رب ہے چلانے والا ہے وہی اکیلہ معبود ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے عبادت کی ساری قسمیں اسی کے لئے جائز ہیں اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں جتنی صفات ہیں قرآن و سنت میں آئے ہیں ان پر ہم ایمان رکھتے ہیں بغیر کسی تحریف کے ہم ان کی کوئی تحریف نہیں کرتے ہم ان کی کوئی تعویل نہیں کرتے ان کی کیفیت بیان نہیں کرتے بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کے لئے ان صفات کو ثابت مانتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہیں یہ ایمان بھی اللہ کے اوپر ایمان لانے میں تمام چیزیں شامل ہیں والیوم الاخر اور قیامت کے دن پر قیامت کے دن جتنی چیزیں ہونے والی ہیں کتاب و سنت میں جتنی چیزیں وارد ہیں وہ سب اس کے اندر آگئے ہیں عذاب قبر بھی اس کے اندر آگیا والملائکہ اور فرشتوں پر ایمان رکھتا ہے فرشت اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں معصوم ہیں گناہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نے جتنا ان کو حکم دیا ہے اتنا ہی یہ کرتے ہیں والکتاب اور اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں اللہ نے جتنی آسمانی کتابیں اتاری ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں لیکن ہم ساتھ میں یہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کی آخری کتاب قرآن نے پچھلی تمام کتابوں کو منسوق کر دیا اب شریعت اور قانون اللہ کی کتاب قرآن کا چلے گا اور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ ہماری اللہ تعالیٰ نے جو آخری کتاب اتاری اس میں تحریف نہیں ہو سکتی اور اس سے پہلے کی جو کتابیں ان کے اندر تحریف ہو گئی ہیں اور ان کے اندر ان کے فالورز نے ماننے والوں نے بہت ساری حق باتوں کو چھپایا ہے اور ختم کر دیا ہے وَالنَّبِيِّينَ اور نیکی یہ ہے کہ نبیوں پر ایمان لائے جائے اللہ کے جتنے نبی آئے انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام اپنی اپنی امت کو پہنچا دیا اس پر ہمارا ایمان ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ خُبِّهِ دَوِلْقُرْبَى اور نیکی یہ ہے کہ تم اپنا مال خرچ کرو مال کے محبت کے باوجود نشتداروں پر وَالْيَتَامَ يَتِيمُوں پر وَالْمَسَاقِينَ مِسْكِينُوں پر وَابْنَ السَّبِيلُ اور مُسَافِرُ پر وَالسَّائِلِينَ مَانگنے والوں پر وَفِرْرِقَابُ اور گردنوں کے چھوڑانے میں وَأَقَامَ السَّلَىٰ اور نماز قائم کرو وَآتَ الزَّقَاةَ ادا کرو وَالْمُوفُونَ بِأَحْدِهِمْ اِذَا عَاحَدُو اور نیک وہ لوگ ہیں جو اپنے وعدے کو پورا کرنے والے جب وہ وعدہ کریں وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَائِ وَالضَّرَّاعِ اور صبر کرنے والے ہیں تنگ دستی میں اور بیماری میں وحین البعث اور مصیبت کے وقت وَالَئِكَ الَّذِينَ الصَّدَقُوا وَالَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں اس کے بعد اللہ تعالی نے آیت نمبر 178 میں فرمایا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَ اے ایمان والو تمہارے اوپر قصاص فرض کیا گیا ہے مقتولین کے بارے میں جو لوگ قتل کر دیے جائیں ان کے سلسلے میں قصاص تمہارے اوپر فرض قرار دیا گیا ہے آزاد کے بدلے آزاد کو غلام کے بدلے غلام کو اور عورت کے بدلے عورت کو ہی قصاص میں قتل کیا جائے گا کیا مطلب ہے اصل میں زمان جاہلیت میں چونکہ کوئی سشتم نہیں تھا کوئی نظم و ضبط نہیں تھا تو جو لوگ طاقتور ہوتے تھے وہ کمزوروں کو ہر طریقے سے دبا دیتے تھے اگر کمزور قبیلے کے کسی آدمی نے طاقتور قبیلے کے کسی آدمی کو مار دیا تو طاقتور قبیلے کے لوگ پورے پورے قبیلے کو ختم کر لیتے تھے یا کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ایک آدمی کے بدلے وہ ددس لوگوں کو قتل کرتے تھے اور عورت کے بدلے مرد کو قتل کرتے تھے غلام کے بدلے آزاد کو قتل کرتے تھے تو اللہ تعالی نے اس فرق کو ختم کیا اور فرمایا کہ جو قاتل ہوگا کے ساتھ میں اسی کو قتل کیا جائے گا اگر قاتل جو ہے وہ آزاد ہے تو بدلے میں اسی آزاد کو قتل کیا جائے گا قاتل اگر غلام ہے تو بدلے میں اسی غلام کو قتل کیا جائے گا والانسا بالانسا اور قاتل اگر عورت ہے تو بدلے میں اسی عورت کو قتل کیا جائے گا کسی اور کو قتل نہیں کیا جائے گا یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ وضاحت کی اس کے بعد فرمایا فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَتْتِبَعُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَىٰ اُلَيْهِ بِإِحْثَانِ تو جس کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے فَتْتِبَعُمْ بِالْمَعْرُوفِ تو بھلائی کی پیروی کی جائے وَأَدَىٰ اُلَيْهِ بِإِحْثَانِ اور اس کو احسان کے ساتھ دے دیا جائے معافی کی دو صورت ہے ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے مقتول کے جو ورسہ ہے وہ قاتل کو معاف کر دیں کہ جاؤ بھائی ہم تم سے قساس نہیں لیں گے نہ تم سے دیت لیں گے ایک تو معافی کی یہ صورت ہے دوسری صورت یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم معاف تو کریں گے قساس نہیں لیں گے تمہیں قتل نہیں کریں گے لیکن تمہیں دیت دینی پڑے گی تو اللہ تعالی نے کہا کہ اگر معافی دے دی جائے فَتْتِبَعُمْ بِالْمَعْرُوفِ تو بھلائی کی پیروی کرے کون کریں یعنی جو مقتول کے ورسہ ہیں جن کے آدمی کو قتل کیا گیا ہے اب وہ بھلائی کی پیروی کریں یعنی ٹھیک ہے بات ڈن ہو گئی دیت پر بات تے ہو گئی تو اب دیت لے کے معاملہ ختم کریں آپ کے ساتھ کی کوشش نہ کریں وَعَدَعُونَ الْيَحِبْ احسان اور جب انہوں نے معاف کیا ہے سینہ چوڑا کیا ہے دریا دیلی دکھائی ہے تو قاتل کو چاہیے کہ اب وہ دیت دینے میں ٹال مٹول نہ کرے احسان کے ساتھ ادا کر دے ذَلِكَ تَقْفِیفٌ مِّرْرَبِّكُمْ وَرَحْمَا اور یہ جو قساس کا حکم ہے یہ جو دیت کا حکم ہے یہ تمہارے رب کی طرف سے تقفیف ہے اور رحمت ہے کیا مطلب یعنی اسلام کے پہلے کی جو شریعتیں تھی ان میں جو ہے یا تو قساس نہیں ہوتا تھا جیسے اہلِ تورات کے یہاں قساس تھا معافی تھی لیکن دیت کا سشٹم نہیں تھا قاتل کو یا تو قتل کیا جائے گا قساس لیا جائے گا یا پھر مقتول کے ایک ورسہ معاف کر دیں ان کے یہاں دیت کا نظام نہیں تھا نصارہ کے یہاں اہلِ انجل کے یہاں صرف معافی کا نظام تھا نہ قساس تھا نہ دیت تھا مگر اسلام میں اللہ تعالی نے یہ سشٹم بنایا کہ قساس بھی ہے معافی کی صورت بھی ہے پھر دیت کی بھی صورت ہے یہ اللہ تعالی کی طرف سے بہت بڑی تخفیف اور رحمت ہے یہ آسانی ہے فَمَنِعْتَدَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ تو جو اس کے بعد بھی حد سے تجاوز کرے تو اس کے لئے دردناک عذاب ہے حد سے تجاوز کا مطلب یہ ہے کہ دیت لے کر کے بھی کوئی قتل کر دے ایک تو قاتل نے دیت دے دی اس کے بعد قتل کر دیا تو یہ حد سے تجاوز ہیں اس کے لئے دردناک عذاب ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاسِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور اَيْا قَلْ مَنْدُو تمہارے لیے قصاص کے اندر زندگی ہے شاید کہ تم اللہ سے ڈرو شاید کہ تم اس گناہ سے بچو یعنی جس معاشرے میں قصاص کا نظام نافذ ہوگا ظاہر ہے کہ وہاں قاتل ڈھرے گا کہ مجھے بھی قصاص کے طور پر قتل کر دیا جائے گا تو کسی ایک قاتل کو قتل کر دینے سے ہزاروں پیدا ہونے والے قاتل نہیں پیدا ہوں گے اس نظام کی یہ برکت ہے اس لئے اللہ تعالی نے اس کو زندگی کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاسِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور اَيْا قَلْ مَنْدُو اس قصاص کے اندر تمہارے لئے زندگی ہے شاید کہ تم اس گناہ سے بچو کُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتِ اِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقَّنَ عَلَى الْمُتَّقِينَ تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے جب تم میں سے کسی کے اوپر موت آئے اگر وہ خیر یعنی مال چھوڑ کے جا رہا ہے کیا فرض کیا گیا ہے الوسیتوں کے وہ وسیت کرے اگر مال دنیا سے چھوڑ کے جا رہے ہو تو مرنے کے پہلے وسیت کر کے جاؤ کس کے لئے لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقَّنَ عَلَى الْمُتَّقِينَ اور رشتداروں کے لئے بھلائی کے ساتھ وسیت کرو اور یہ حق ہے یہ لازم ہے متقیوں کے اوپر یہ جو آیت ہے اس آیت کے سلسلے میں صحیح بات یہ ہے کہ یہ وراست کے مطالق جو آیات ہیں سورے نساء کے اندر ان کے نازل ہونے سے پہلے کا یہ حکم ہے اب یہ حکم منسوق کر دیا گیا ہے اس لئے کہ اب اللہ تعالیٰ نے جتنے وارث ہیں ان کا نام لے لیا ہے اب ان وارثوں کو وسیت نہیں کی جا سکتی اسی لئے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ترمیزے کی ٹو ون ٹو زیرو اور ابن ماجہ کی ٹو سیون ون تھیری نمبر کی حدیث ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا ہے فلا وسیعت لے وارث اب وارث کو وسیعت نہیں ہے لیکن جو لوگ وارث نہیں ہیں غیر وارث ہیں ان کو اگر آدمی چاہے تو وسیعت کر سکتا ہے مگر وہ وسیعت بھی ون تھرڈ ایک پٹہ تین سے زیادہ نہیں کر سکتا تو یہاں پہ جو وسیعت کو کمپلسری کہا جا رہا ہے یہ آیت میراس کے نازل ہونے کے پہلے کی بات ہے فرض کیا گیا ہے اذا حضر احدکم الموت جب تم میں سے کسی کے پاس موت آئے ان ترک خیرن الوسیت للوالدین والاقربین اگر وہ مال چھوڑ کے جا رہا ہے کہ وہ وسیعت کرے اپنے والدین کو اور رشتداروں کو ملائی کے ساتھ حقاً علی المتقین یہ لازم ہے متقیوں کے اوپر فمن بدلہو بعدما سمیعو فانما اتمہو علی الذین یبدلونا تو جو اس وسیعت کو سننے کے بعد بدل دے تو اس کا گناہ ہے انہی لوگوں کے اوپر جو ان کو بدل دیں ان اللہ سمیعون علیم بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے فمن خاف مموس جنفاً او اثمن لیکن جو آدمی ڈرے وسیعت کرنے والے کی طرف سے کسی جانبداری کا وسیعت کرنے والا جانبداری سے کام لے رہا ہے کسی کو زیادہ دے رہا ہے کسی کو کم دے رہا ہے او اثمن یا گناہ کا کوئی کام وسیعت میں نظر آ رہا ہے فأصلح بینہم اور آدمی لوگوں کے درمیان اصلاح کرا دے فلا اثمہ علیہ تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے یعنی وسیعت کو بدلنا جائز نہیں ہے لیکن اگر وسیعت میں کوئی غلطی کوئی جانبداری کوئی طرفداری دیکھے تو پھر اس کو بدلنے کے لئے پرس کر کے اور اس کی اصلاح کی کوشش کر سکتا ہے اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا رحم کرنے والا یہ ہم لوگوں نے ٹوٹل آج گیارہ آیات دیکھی ہیں ان گیارہ آیات میں جو بنیادی پوائنٹس ہمارے سامنے ہیں سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاک چیزوں کو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اللہ نے شکر کا نام لیا نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد شکر کا نام اللہ تعالیٰ نے لے کر کے بتایا کہ شکر کرو گے تو نعمتیں سیف رہیں گے نعمتیں جو ہوتی ہیں وہ شکر کرنے سے سیف ہو جاتی محفوظ ہو جاتی اور ناشکری کرنے سے زائل ہو جاتی ہیں دوسرا سبق ہمیں یہ ملا کہ ہمارا دین آسانی کا دین ہے ہمارے دین میں کوئی تنگی نہیں ہے لا حرج فی الدین ہمارے دین میں کوئی حرج نہیں ہے کیوں؟ اس لئے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کی لشت بتانے کے بعد فرمایا فَمَنِزْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا اِتْمَعَلِهِ جو آدمی مجبور ہو جائے اور اپنی خواہش سے وہ نہ کھا رہا ہو اور نہ ہی حد سے تجاوز کر رہا ہو تو وہ اس حرام چیز کو اپنی جان بچانے کے لئے لے سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہو کہ ہماری شریعت ہر حالت اور ہر سیچوئیشن کے حساب سے وہ حکامات تیہ کرتی ہے ہماری شریعت وہ ہر قسم کی سیچوئیشن کو ہینڈل کرنے کے لائق ہے ہماری شریعت سوٹیبل ہے اس کے لئے تیسرا سبق یہ ملا کہ اللہ تعالی نے فرمے قلوم ان طیبات ما رزقنا کم جو چیزیں ہم نے تم کو دیئے کھاؤ تو اسے ایک سبق ملا کہ تمام چیزوں میں اصل جو ہے وہ عباحت ہیں تمام چیزیں پاک ہیں حلال ہیں سوائے ان چیزوں کے جن کو شریعت نے حرام کرا دے حرام چیزیں limited ہیں لیکن حلال چیزوں کی کوئی limit نہیں ہیں اسی طریقے سے ایک سبق یہ ملا کہ صدقہ جو ہے وہ قبول کیا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں جو صحت کی حالت میں کیا جائے اور مال کی محبت کے ساتھ کیا جائے اسی لئے اللہ تعالی نے نیکی کی definition بیان کرتے ہو فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ خُبِّهِ مال کی محبت کے باوجود مال دے اس سے سبق یہ ملا کہ صدقہ اللہ تعالی کیا وہ قبول ہوگا جو صحت کی حالت میں اور مال کی محبت کے باوجود مرنے کے ٹائم آدمی جو صدقہ کرتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا وہ صدقہ صدقہ نہیں یہ صدقہ یہ ہے کہ آدمی صحت کی حالت میں اور مال کی محبت کے ساتھ صدقہ کرے اسی طریقے سے یہ سبق معلوم ہوا کہ تین حالات ہیں جن میں صبر کی بڑی ضرورت پڑتی ہے البعصاء والزراء وحین البعص تنگ دستی کی حالت میں بیماری کی حالت میں اور میدان جنگ میں یہ تین بڑے مشکل وقت ہیں اوقات ہیں یہاں جو ہے وہ صبر کی بڑی ضرورت پڑتی ہے تو اللہ تعالی نے ان تین مقامات پر صبر کرنے والوں کی تعریف کی ہے اور ان میں بھی سب سے پہلے اللہ تعالی نے ذکر کیا تنگ دستی کا پھر اس سے مشکل چیز ہوتی ہے بیماری اور اس سے مشکل چیز ہوتی ہے میدان جنگ ایک سبق یہ ملا کہ مومن جو ہوتا ہے وہ وعدے کا پکہ ہوتا ہے میرے نیک بندے وہ ہیں جو اپنے وعدے کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں تو مومن اپنے وعدے کا پکہ ہوتا ہے وہ بے ایمان نہیں ہوتا وہ وعدے کا خلاف نہیں ہوتا ہے ایک سبق یہ ملا کہ قصاص کا جو نظام اسلام نے دیا ہے وہ معاشرے میں امن سکون اور استقرار کا باعث ہے جس معاشرے میں قصاص کا نظام نافذ ہو جائے گا وہاں قتل اور خون خرابہ نہیں ہوگا ایک سبق یہ ملا کہ جہاں ہم کوئی غلط چیز دیکھیں اور ہم اصلاح کر سکتے ہیں فوراں اصلاح کریں اللہ نے وسیعت کو بدلنے سے منع کیا لیکن پھر فوراں فرمایا فمن خاف مموس جنفا او اثمن وسیعت کرنے والے کی طرف سے اگر کوئی زیادتی ہو رہی ہے کوئی طرف داری کسی کی جانب داری وہ کر رہا ہے باعث دھو رہا ہے یا پھر وہ کوئی گناہ کی وسیعت کر رہا ہے تو تم اس کو بدلنے کے لئے اس کی اصلاح کر سکتے ہو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں تو جہاں کوئی ہم غلط چیز دیکھیں فوراں اصلاح کی کوشش کریں انشاءاللہ تفسیر قرآن کا یہ سلسلہ اسی طریقے سے آگے بڑھتا رہے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین قرآن کریم کو سننے کی سیکھنے کی پڑھنے کی سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ